ہیپی لائف و نونہ اسلام علیکم ویلکم ٹو ہیپی لائف و نونہ دوستو آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں کشمیری بیدیانی اس کے لئے ہمیں چاہیے چکن ہاف کیجی یہ ہڈی والی چکن ہے مسالے ہمیں چاہیے زیرہ ونٹی سپون دارچینی کا ایک ٹکڑا آٹھ دس کالی مرچے دو چار لاؤنگ دہی ہمیں چاہیے ایک پیالا بادام پانی میں بھگو دے آٹھ دس ان کا چھلکا اتار لیں کشمش ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون فرائیڈ انین ہمیں چاہیے فور فائف ٹیبل سپون پسے مسالے ہمیں چاہیے پسہ گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ہلدی کوٹر ٹی سپون نمک ون ٹی سپون پسی لال مرچے ون ٹی سپون پسہ زیرہ ون ٹیبل سپون چاول ہمیں چاہیے ایک گلاس یہ باسبتی چاول ہے انہیں ہم پہلے دھوکے بھگو دیں گے آدھے گھنٹے کے لئے تھریجی پیسٹ ہمیں چاہیے چار ہری مرچیں اور ادھرک لسن جنجر گارلک اور گرین چھلیز کا یہ پیسٹ ہے ٹیماتر دو تیل لے لیں اس کا بھی پیسٹ بنا لیں ایک پیالا ٹیماتر کا پیسٹ چلیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بڑے پیالے میں چکن دالیں چکن کے پیسز کے اوپر ایک پیالا دہی ڈالیں ایک پیالا تھریجی پیسٹ ڈالیں گرین چلیز اور جنجر گارلک کا پیسٹ ایک پیالا ٹیماتو پیسٹ ڈالیں اب اس میں ہمیں کچھ مسالے ڈالنے ہیں زیرہ ون ٹیبل سپون پسی لال مرچے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون حلدی کوٹر ٹی سپون پسا گرم مسالہ ون ٹی سپون انہیں میکس کر لیں مسالے اتنے ہونے چاہیے کہ ہماری چکن اچھی طرح اس کے اندر ڈپ ہو جائے اسے میرینیٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں مزیدار مسالوں کی خوشبو ابھی سے آ رہی ہے دوستو یہ کشمیری بریانی بہت کشمیری سٹائل کی بریانی بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیے گا دوستو اس پہ ہم فرائیڈ انگین بھی شامل کریں گے فور فائف ٹیبل سپون دو پیاس درمیانے سائز کی فرائی کر کے اس میں شامل کریں گے دوستو سب سے پہلے ایک پین میں دو تین ٹیبل سپون گھی لیں اسے میلٹ ہونے دیں جب گھی گرم ہو جائے دوستو میں کچھ مسالے شامل کریں گے ہم ہم کچھ مسالے اس میں شامل کریں گے دو چار چھوٹی الائچیاں دو چار لونگ ایک دارچینی کا ٹکڑا آٹھ دس کالی مرچیں ون ٹی سپون زیرا اسے ہلکا سا فرائی کریں گے الائچیوں کی خوشبو لونگ کی خوشبو آنے لگی اب اس میں ہم شامل کریں گے میرینیٹ کی ہوئی چکن جو ایک گھنٹے ہم نے رکھی تھی میڈیم ہائی فلیم پہ اسے پکائیں گے بیس منٹ آدھا گھنٹہ جب تک ٹیماتر اور دہی کا پانی خوشب نہ ہو جائے اور چکن گل نہ جائے اسے ہم میڈیم ہائی فلیم پہ پکائیں گے دوستو 20 منٹ ہو گئے چکن کو ہم نے ڈھک کے ہائی فلیم پہ پکایا چکن گل گئی ہے اب اس کا ہمیں پانی ڈرائی کرنا ہے تو اب ہم اسے کھول کے پکائیں گے تاکہ ہمارے مسالے بھن جائیں اس کا پورا پانی ڈرائی ہو جائے جو ٹیماتر کے پیسٹ اور دہی کا پانی ہے ہم نے اس میں ایکسٹر پانی ایڈ نہیں کیا ہے اب ایک دوسرے پین میں جب تک ہماری چکن ریڈی ہو ہم پانچھے گلاس پانی لیں گے اس میں ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے دوستو ہمارا پانی بوائل ہو رہا ہے اس میں ہم نے نمک دال دیا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے یہ باسمتی چاول ہے ایک گلاس یہ ہم نے دھو کے بھگو کے رکھے تھے اب ہم اس میں چاول شامل کر رہے ہیں اسے ہائی فلیم پہ پکائیں گے نائنٹی پرسنٹ کوک کر رہونے تک جب ہمارے چاول نائنٹی پرسنٹ تک گل جائیں گے پھول کے بڑے ہو جائیں گے اور ہاتھ سے ٹوٹنے لگیں گے تو انہیں چھان لیں گے ایکسٹر پانی پھیک دیں گے چھننی میں چھان لیں گے جب تک ہمارے کور میں کا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو پھر اسے تہہ لگائیں گے دوستو ہماری چکن کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے دیکھیں روگن اوپر آ گیا ہے ببلز بن رہے ہیں اس پوائنٹ پہ اب ہم اسے آدھا پلیٹ میں نکال لیں گے نیچے کورما بیچ میں چاول اوپر کورما تہہ لگائیں گے آدھا مسالہ نکال لیں گے آدھا کورما اب ہمارا پین میں ہے چاول بوائل ہونے کا ہم انزار کریں گے جیسے ہی ہمارے چاول ریڈی ہوں گے تو اسے دم لگائیں گے دوستو ہمارے چاول بوائل ہو گئی ہیں پھول کے بڑے ہو گئی ہیں اب ہم اسے چھان لیا ہے ہم نے سارا پانی اکسٹرہ الگ کر دیا ہے پین میں کورما کی تہہ موجود ہے اب ہم اس میں چاول دلیں گے دوستو اب ہم اس پہ جو پلیٹ میں کورما نکالا تھا وہ دال لیں گے دو تین اس پہ ہری مرچے دالیں گے دوستو یہ ہم نے دودھ کے ساتھ زردے کا رنگ گھول کے رکھا ہے اب یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے اوپر سے ہم تھوڑی سی فرائیڈ آنین دالیں گے اسے 5-10 منٹس بلکل لو فلم پہ ڈھک کے پکائیں گے دم پہ رکھیں گے ماشاءاللہ ہماری بریانی بہت زبردست بن رہی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں دوستوں جب تک ہماری بریانی 5 منٹس میں دم آ رہی ہے ایک اور پہن لیں اس میں 1 ٹیبل سپون گھی ڈالیں اور اس میں شامل کریں کشمش اور بادام بریانی دوستوں ہماری گرم گرم کشمیری بریانی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے میکس کریں گے بہت ہی موائسٹ سے چاول ہیں ان کا مسالہ اور چاول چکن کے آپس میں میکس کریں گے بہت ہی زبردست خوشبویں آ رہی ہیں یہ کشمیری سٹائل کی بریانی میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں مزدار دافتوں میں بنائیں عید پہ بنائیں سب خوش ہوں گے دوستوں اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنے ڈرائی فروٹس دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی